لکھ کر سے مشیبہ تو میرا تنو نے آتر سے بات کی ہے اور مجھے پورا یقین ہے آتر تنو کی بات نہیں ٹالے گا واقعی امی ارے آنٹی آپ یہاں بیٹھی ہے دھانیا کیسی ہو تو ٹھیک مجھے میٹ بتا رہی تھی کہ آپ کی طبیت کل سے خراب ہے اور آپ ڈاکٹر کے بھی نہیں گئیں ارے کچھ نہیں ہے ایسے ہی سیزنل فلو ہے ٹھیک ہو جائے گا پھر بھی آپ یہاں اکیلی بیٹھی ہیں کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے کسی کو پرواہ نہیں ہے آپ کی اس لیے کیونکہ میری کوئی تم جیسی پیاری سی بیٹی نہیں ہے میں ہوں نا آپ کی بیٹی اور بیٹی نہیں لیکن آپ کا بیٹا تو ہے نا اس کے کان کھچا کریں مجھے میٹ بتا رہی تھی کہ کل رات سے وہ گھر نہیں آیا خیریت تو ہے اہم اہم وہ ایکچلی رفیق کے کسی ریلیٹیف کا ایکسیڈنٹ ہو گیا رفیق تو گھر آگا ہے لیکن ظاہر بات ہے آتر کو ہوا سٹے کرنا پڑا کافی کلوز ریلیٹیفز لگتے ہیں اچھا تو آب بتائیں آپ نے ناشتہ کیا سمجھ گئے اب آپ اپنے کمرے میں جائیں میں آپ کے لئے اچھا سا ناشتہ بناتی ہوں اور پھر بیٹ کر باتیں کریں گے چلو یہ بھی کر لو تمہاں یہ کچھ میڈیسنز ہے تھوڑی دیر میں ڈاکٹر آئے کا وزیٹ کو لئے ہوپیلی شام تر رسج کر دیں گے مجھے ابھی نکلنا ہے ضروری کام سے آفیس پہنچنا ہے تینکیو میں کل رات پول سرات سے بزراؤں میری محبت تو جیت گی لیکن میں ہار گیا تمہارا ساتھ میرے نصیب میں ہے یا نہیں میں نہیں جانتا لیکن میری محبت میری محبت ہمیشہ تمہیں آسمان اپل دیکھنا چاہتی گی ہمیشہ میں نے نورین سے کہہ دیا کہ انہوں سے کبھی پیار نہیں کر پاؤں گا لیکن شادی کے لئے تیار ہوں لیکن شادی کے لئے تیارے ہوں تینکیو جلتا حتے حتیم موسیقی 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 آپ کا شکریہ آپ نے محبت کی حفاظت کی موسیقی 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 رہا ہم راکھر ہوئے ہم خاکر ہوئے تیرے دینار ہائی ہائی آپ اس وقت یہاں وہ میں آنٹی سے ملنے آئی تھی کیسے آپ ٹھیک ہوں میں یہ مجھ سے ملنے آئی تھی مجھ سے ملنے آئی تھی ایک طبیعت روشنے کے لئے کیا ہو آپ کی طبیعت کو آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا تم باپ بیٹے کو سرشتہداروں کی دیمارتاری سے فرصت ہو تو میری کچھ خبر لو نا ماما آپ کو تو پتا ہے کیا سچویشن تھی وہاں پہ میں رہا ہوں میں رہا ہوں اور میں نہیں رہا ہوں میں آپ کے لئے سوپ بناتی ہوں شکریہ ماما آپ کو پتا تو ہے کیا ہوا ہے میں سوری نم تو دا فلاتر کرنے کی کوشش نہیں کر چپ آت تو سنے ماما ماما آپ ماما آپ ماما آپ ماما آپ ماما آپ نورین ماما آپ کیا بات ہے تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوئی؟ وہ سفر سے آئی ہے نا تو اس لئے تھکن سے مہترا ہوئی سفر سے تو تنو بھی آئی ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے وہ رات میں اس کو بخار ہوئی ہو گیا تھا میں نے آپ کو بتایا نہیں کیا؟ تنو تم نورین کو اندر لے کر جاؤ ساری رات بخار رہا ہے تھک گئی ہے کہ یہ زیادہ طبیعت خراب نہ ہو جائے میں ابھی آتا ہوں کیا کہ فیو تم تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا؟ میری فوم پہ بھی تم سے بات ہوئی تم نے کوئی ذکر نہیں کیا وہ میں نے آپ کو اس لئے نہیں بتایا تھا کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں کیا مطلب پریشان کرنا نہیں چاہتے میری بچی کی طویعت خلاب ہے اور تم مجھے بتا رہی نہیں وہ کہہ رہی کہ پریشان نہیں کرنا چاہتے میرا دل کہہ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے آپ نورین کے لئے اتنے پریشان تھے کیسی بات کر دیو تو بیٹی ہے وہ میری بیٹی کے لئے باپ پریشان نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا تو پھر آپ ہمیشہ نورین پر اتنا غصہ کیوں ہوتے ہیں تنوں کو اس پر فوقیت کیوں دیتے ہیں غلط فہمی ہے تمہاری میں نے ایسا نہ کبھی سوچا ہے ہم نے چاہا ہے دونوں برابر ہیں میری لئے ہر نورین کے غصے اور اس کے بڑتاؤ کی وجہ سے میں اسے ٹار دیتا ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس سے پیار نہیں کرتا ہوں اس کی پرواہ نہیں کرتا ہوں جانتی ہو کل میرا دل نورین کے لئے بے چائن ہو رہا تھا فکر ہو رہی تھی مجھے اس کی اور تمہیں کیا لگتا ہے یہ یہ بلا وجہ تھا یہ ایک باپ کی محبت تھی تو اپنی بیوٹی کے لئے بے چائن ہو رہی تھی اور تم کہتی ہو کہ مجھے اس کی پر فکر ہو رہی تھی آپ اتنا پور کرتے ہیں نورین سے جسے میں چاہتا ہوں وہ مجھے کبھی مل نہیں ستی اور تم جسے چاہتی ہو وہ تمہیں کبھی چاہ نہیں ستا اور اگر پھر بھی تم یہ چاہتی ہو تو میں تم سے شادی کرنے کے لئے تیار ہوں نورین اب خوش ہو تو اب تو تمہیں یقین آجانا چاہیے کہ مجھے تمہاری اس گھر کے اس گھر کے لوگوں کی فکر ہے ہاں ٹھیک کیا رہی ہو تو اب تمہاری باتوں میں کچھ سچا ہی نظر آنے رکھی ہے لیکن یقین میں تب ہی کروں گی جسے میں میری آتر سے شادی ہو جائے گی آتر سے تمہاری شادی ضرور ہوگی اور تمہاری شادی کی ساری تیاریاں میں خود کروں گی مجھے دولین کے روپے تم بہت پیاری لگو گی مجھے ویسے ایک بات پوچھو ہاں آتر تو تمہیں پسند کرتا ہے کیا تم بھی آتر کو پسند کرتی ہو نوارین 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 آتر سے تمہاری شادی ہوگی اس لئے پلیس ایسی باتیں مت سوچو آتر سے نہ کبھی میرا کوئی تعلق تھا اور نہ ہوگا مجھے اپنی بہن سے پیار ہے اس کے خوشیوں کی پرواہ ہے کیا اب بھی تم مجھے اپنی بہن نہیں مانتی کیوں نہیں مانے گی تنوار تم نے نوارین کے لئے اتنا کچھ کیا ہے حاصل میں ساری غلطی ہماری ہے ہم نے ہمیشہ تمہارے پیار پر تمہاری محبت پر شک کیا ہے تمہاری وجہ سے ہی تو آتر نوارین سے شادی کے لئے راضی ہوا نہیں ممانی میری وجہ سے نہیں ہماری نوارین ہے ہی اتنی پیاری اتنا خیال رکھنے والی اتنا پیار کرنے والی وہ لوگ ساری دنیا بھی گھومتے تو انہیں نوارین جیسی لڑکی نہیں ملتی ہاں یہ تو ہے میری بیٹی ہے ہی اتنی پیاری تنو مجھے یاد آیا اممہ کب سے چائے کا کہہ رہی ہے میرا بیٹا جاؤ ایک اب اممہ کو چائے کا تو بنا دو چھے ابھی لاتیں ٹھے اممہ کب سے چائے ہو ہم نے اتنا مجھبور کیا اتنا مجھبور کیا ہے کہ آتھر تم سے شادی کے لئے رازی ہو گیا ہے وہ تو ٹھیک ہے امی لیکن چھپی میں تنوں کو دیکھتی ہوں خود کو بہت چھوٹا سا محسوس کرنے لگتی میری اتران پہننے والی ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والی آج آتر کو حاصل کرنے کے لیے مجھے اس کی مطلب لینی پڑھ رہی ہے ایسی اوٹ پٹانک باتوں سے اپنا دل مت چلاو ایک بار یہ تنوں اس گھر سے تفاہ ہو جائے پھر دیکھنا آتر سے کیسے دھوم دھام سے شادی کروں گے تمہاری چل شابش موٹی کر اپنا لانت اور نحوست کے طور پڑے ہیں میری گلیم آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتا آتے محبت کے عزت کی جاتی ہے اسے آسمانوں پر مٹھایا جاتا ہے مٹی میں نہیں رولا جاتا کرتی ہوں میں آپ سے محبت آپ سے بہت محبت کرتی ہوں ہوسی آتا ہے آپ تو اس محبت کا واسطہ ہے جو میں آپ سے کرتی ہوں آپ نورین سے شادی کریں پلیس میں سر اٹھا کر جی سکوں گی اب کیسی طبیتہ نورین کی پہلے سے بہتر مجھے نہیں بتا تھا کہ تمہاری کزن اتنی پاگل ہے کہ ایک لڑکے کے لیے جان تک دینے کو تیار ہو جائے گی ایسی ہے نورین بچپن سے لے کر آج تک اس کی ہر خواہش پوری ہوئی ہے ابھی بھی اگر اس کی کوئی خواہش پوری نہ ہو تو جیسے تیسے ضد کر کے منوائی لیتی ہے اسی لیے شاید اس سے عادت ہو گئی ہے اپنی ہر بات منوانے کی وہ بچپن تھا اور بچپن کو بہانہ بنا کے کبھی بھی زندگی کے فیصلے نہیں لیے جاتے اور اسے اس بات کو سمجھنا چاہیے پر مجھے نہیں لگتا کہ وہ سمجھے گی بڑی کوئی ڈھیٹ رول ہوتی ہے کرن پریز نورین مجھے اپنی بہن سمجھے یا نہ سمجھے لیکن میں نے ہمیشہ اس سے اپنی بہن مانگو اسی لیے میں اس کے بارے میں ایسے باتیں نہیں سوچتا ایم سوری لیکن آفرین ہے تم پر اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی تم ان کے بارے میں ایسے سوچ رہی ہو اور ایسا تو کوئی فریشتہ ہی کر سکتا ہے اب کہیں جذبات میں آ کر اپنی محبت اس کے حوالے نہ کر دینا یا اللہ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کیوں تم اپنی زندگی خراب کرنے پر تولی ہو آتھر کتنا پیار کرتا ہے تم سے اور تم بھی تو اس کو چاہتے ہو پھر کیوں کر رہی ہو یہ سب پتہ نہیں کس مٹی کی بنی ہوئی ہو تم اپنے ساتھ آتھر کا بھی امتحان لے رہی ہو کرن پلیز ہم پہ اور بات کر سکتے ہیں اچھا چلو 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 چاہے پیتے ہیں چلو اب کیسی طریعت ہے نورین کی سرور بھائی اللہ کا شکر ہے پہلے سے ٹھیک ہے ایک بات پوچھو رہے آنہ با جی ہاں پوچھو یہ جو لڑکا ہے آتھر اس نے نورین سے شادی سے منع کیوں کیا تھا تم کیوں پوچھ رہے ہو اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میری بھی آنکھیں ہیں رہے آنہ با جی اسپتال میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ میں دیکھ رہا تھا تنزیلا کا ہاتھ پکڑ کے آتھر کو لے جانا دونوں کا بار بار ایک دوسرے کو دیکھنا میرا تو دو دن سے دماغ کام نہیں کر رہا ہے سچ سچ بتاؤ بات کیا ہے سرور بھائی ایسی کوئی بات نہیں تھی جیسا تم سوچ رہے ہو وہ تو نورین کے لیے پریشان تھا اس سے ملنے آیا تھا اب اس کی پریشانی میں بچارہ ساری رات میں ہی بیٹھا رہا کوئی اور ہوتا تو پلٹ کے دیکھتا بھی نہیں دیکھ لے نا ایسی کوئی بات نہیں نہ ہو کیوں کہ اب اگر کوئی جوا نا یہ تنزیلا میرے ہاتھ سے بچے گی نہیں مجھے ایسی عورتیں بلکل برداشت نہیں ہیں مجھے ایسی مجھے ایسی مجھے ایسی مجھے ایسی مجھے ایسی مجھے ایسی میہا بیوے کا رشتہ محبت کا رشتہ سے کئی زیادہ مضبوط ہوتا ہے کاش تم نکتوں کی نزاکت کو سمجھ سکتی ہیں ان کی گہرائی کو سمجھ سکتی ہیں لیکن اب یہ یونیورسٹی جانے کا سلسل بند ہو جانا چاہیے دو دن بعد شادی ہے ہماری اور ہاں کل تیار رہنا بازار جانا ہے بازار